فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز تو جاپان میں آدمی پچاسی کا اور یہاں پر ستر کا بھی نہیں بہت نائنصافی ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ کیوں جاپان اور اس کے جیسے کچھ دیشوں میں جو انسانوں کی ایوریج لائف سپین ہے وہ دوسرے دیشوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے انڈیا کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے کیوں وہاں کے لوگ زیادہ جیتے ہیں دیکھتر یہ اس ویڈیو کا آگے میرے نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ہانگ کانگ جیپان سوچزرلینڈ اٹلی سپین آئسلینڈ اسرائیل یہ کچھ دیش ہیں یہاں پر جو ایوریج لائف سپین ہوتا ہے انسانوں کا وہ اسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ ہے یعنی کہ 85 کے آسپاس اور اس کے بعد جاپان میں 84 کے آسپاس تو یہ ہوتا ہے ایوریج لائف سپین اب ایکسپشنلی کوئی کوئی آدمی 90, 100, 102 تک بھی جی جاتا ہے ہمارے انڈیا میں دلپ کمار صاحب شاید 94, 95 کے ہونے والے ہیں لیکن کہیں کہیں کوئی جلدی عمر میں مر بھی جاتا ہے تو اگر ایوریج پکڑ کے بات کری جائے تو ایوریج لائف سپین کسی کنٹری کا دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایوریج لائف وہاں پر لوگ جی جاتے ہیں تو اس حساب سے ہانگ کانگ سب سے زیادہ ہے 85 تک ہانگ کانگ جاپان میں لوگ 85 سال تک جیتے ہیں اگر میں بات کروں انڈیا کی تو یہاں پر جو ایک ایوریج لائف سپین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 68 یعنی کہ 68, 69 کے آسپاس زیادہ تر لوگ نگل لیتے ہیں کچھ دیش ایسے بھی ہیں جہاں پر یہ آکڑا 50 تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے لیکن آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیپین جیسے کچھ دیشوں کے بارے میں تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بندوں کا لائف سپین بڑھا پائے جی ہاں کچھ نہ کچھ قدم اٹھے ہیں ان دیشوں میں کچھ نہ کچھ خاص باتیں ہیں جو کی دوسرے دیشوں میں نہیں ہیں وہاں کا جو لائف سٹائل ہے لوگوں کے رہنے کا وہ دوسرے دیشوں جیسے نہیں ہیں اور انہی باتوں کی وجہ سے ان کچھ باتوں کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں زیادہ جی پاتے ہیں زیادہ جی پانے کے الگی مزے ہیں یہ جو ایوریج لائف سپین کا ڈیٹا ہے یہ میرے پاس 200 کنٹریز سے بھی زیادہ ہے میں نے انٹرنیٹ سے نکالا تھا لیکن میں یہاں پر اگر میں صرف 7-8 کنٹریز کی بات کروں تو یہ ہونگ کونگ، جیپین، اٹلی، سنگاپور یہ چار جو کنٹریز ہیں یہ ٹاپ پر ہیں یہاں پر 80 سے بھی زیادہ لوگوں کا لائف سپین ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا انڈیا جو کی 142 نمبر پر آتا ہے یعنی کہ 200 میں سے 142 اس کا رینک ہے انڈیا کا 69 کی ایوریج کے اوپر اور کچھ بدنصیب دیش ایسے بھی ہیں جہاں پر شاید کبھی کوئی نہیں رہنا چاہے گا یہ لساتھو، سوازی لینڈ یہاں پر 50 تک بھی انسان مشکل سے جی پاتے ہیں تو یہاں پر کیا کنڈیشنز ہوں گی جینے کی کیا وجہ ہوں گی اس کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے اگر میں بھی فیلحال میں بات کرتا ہوں آپ سے ہانگ کام، جاپان جیسے شہروں کے بارے میں جیسے دیشوں کے بارے میں کہ یہاں پر کیا الگ ہے تو دوستو ایسا کیوں ہے کہ دنیا کے کچھ دیشوں میں لوگ بہت زیادہ جیتے ہیں اور دنیا کے کچھ دیشوں میں 50-60 کا آگڑا بھی پار نہیں کر پاتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے کچھ دیش بہت زیادہ خیرے بھرے ہیں وہاں کی جلوائیوں بہت اچھی ہیں پردوشن کم ہے دوسرے دیشوں میں ایسا نہیں ہے یہ وجہ ہے تو یہ پورا سچ نہیں ہے پورا سچ یہ ہے کہ انسان کی لائف سٹائل انسان کی جو لائف ہوتی ہے جو لائف سپین ہوتا ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے اس کے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے جیتا ہے کسی جگہ پہ رہنے والے لوگ اپنی زندگی ان کا لائف سٹائل کیا ہے وہ کیا کھاتے ہیں کیسے رہن ان کا رہن سہن ہے کیا ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے کس طریقے کا وہ کام کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جاپان کی اگر میں بات کروں جہاں پر لائف سپین 84-85 کے اسپاس ہوتا ہے وہاں پر کئی لوگوں بہت ہی کامن ہے کہ وہاں پر کئی لوگ آپ کو 100 سے اوپر بھی مل جائیں گے 80-85 تک ایویرج وہاں پر لائف سپین ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں 80 سال سے زیادہ جیتے ہیں یہ اچانک نہیں ہوا اور نہ ہی بہت پہلے سے تھا یہ بنتے بنتے ہوا ہے 1980 تک 1981 سے 81 کے بیچ تک جہاپان میں بھی جو سٹروک ریٹ ہے جو ہرٹ اٹیکس فیٹالٹیز تھی وہ جہاپان میں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن 1980 سے 81 کے بیچ میں جب اسی اس کی ڈسکوری ہوئی تو جو سب سے پہلی وجہ بنی وہاں پر improvement کی lifespan improvement کی وہ تھا a very very strong focus on diet دوستو 1980 سے 81 کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی لوگوں کو یہ پتہ لگا government agencies کے تھروں government surveys کے تھروں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا salt intake یعنی کہ salt consumption نمک کھانا بہت زیادہ تھا 1980 سے 81 کے بعد government نے بہت بڑے level پر ایک intervention کیا اور mass level پر throughout the country campaigning کری campaigns کرے جس میں government کے جو activist تھے وہ تو تھے ہی لیکن لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ throughout the country throughout the country گاؤں میں شہروں میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس activity میں بھاگ لیا اس پورے mass campaign میں بھاگ لیا جس میں لوگوں کو ایک strong اور healthy diet کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا اور ایک healthy diet لینا روز لینا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے گئی صرف theory نہیں بلکہ practical بھی practical ایسے کہ public places میں malls میں یہاں تک کہ road میں بھی لوگوں نے جو activist تھے انہوں نے لوگوں کو public cooking classes دیں ان کو healthy کھانا بنانا سکھایا گیا healthy کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ سب کچھ بتایا گیا اور اس mass campaign کا جو فائدہ ہے وہ اگلے 7-8 سال میں دیکھ گیا جب 1990 میں یہ پتہ لگا دوسرے survey کے ذریعے کہ وہاں کے لوگوں کے lifespan 3 سال بڑھ گیا ہے اس mass campaign کے انڈر ایک miso نام کا soup ہے جو بہت healthy ہوتا ہے جاپان کا یہ سوپ ہے یہ گھر گھر میں سرکار کی طرف سے سرکار کی health agencies کی طرف سے گھر گھر میں free بات گیا جس سے لوگوں کو اس کی عادت پڑے اور وہ خود encourage ہوں اپنے گھر میں کچھ healthy بنانے کے دیرے آگے بڑھ کے لوگوں کا lifestyle اپنے آپ change ہو جائے اس mass campaign کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دس سالوں میں لوگوں کا salt intake جو کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا وہ کم ہوتے 0.9 gram یعنی کہ 1 gram سے بھی کم per serving کے under آگیا دوستو دوسری چیز جہاں پر بہت اچھی ہوئی جس نے بہت زیادہ help کری لوگوں کی health کو improve کرنے میں وہ تھا private sector کا involve ہونا دوستو private sector تو ایک ایسا sector جس بس business کرنے سے مطلب ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی صحت بگڑ رہی ہے اچھی ہو رہی ہے ان کو کرنا ہے business ان کو کمانا ہے profit لیکن 1980 سے 90 کے بیچ میں جو government intervention کی ذریعے اس کی وجہ سے mass level میں لوگوں کے اندر جاگتہ پیدا کی گئی لوگوں کے اندر awareness اتنی بڑھ گئی انٹرس اتنا بڑھ گئی healthy lifestyle کے لیے کہ private sector نے وہی پر opportunity ڈھون گئی private sector وہی مال بیچیں جو لوگوں کو چاہیے جس چیز کی demand وہ لوگ وہی بنائیں گے تو private sector نے اس opportunity کو پکڑا اس opportunity کو پہنچانا اور انہوں نے انہی products کی marketing بھی کری جس کا لوگ پہلے سا ہی interest لے رہے تھے تو throughout the country ایک awareness بن گئی ایک awareness کے ساتھ لوگ جڑ گئے کہ ہم کو ایک healthy lifestyle جینا ہے healthy lifestyle سے جڑے ہوئے جتنے بھی food products ہیں جتنے بھی physical activity exercise products ہیں ان کی market اپنے آپ بنتی چلے گئی اور ان کا craze بڑھتا چلا گیا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو healthy رکھیں جیپان کے ایک bank نے لوگوں کو higher rate of interest اس condition پر دینا شروع کر دیا کہ اگر وہ 3 consecutive years تک اپنا medical check up کرائیں گے اور اس میں normal رہیں گے fit رہیں گے اور اپنی fitness report دیں گے تو زیادہ rate of interest ملے گا جب ایسی schemes چلنے لگ گئیں تو لوگوں کے اندر اپنے interest آنے لگا کہ وہ fit healthy رکھ رکھ time of interval کے دوران وہ medical check up کرائیں جس سے اور زیادہ انکو encouragement ملتی رہے جتنی زیادہ awareness زیادہ encouragement fit رہنے گی staying active for life دوستو انسان کا بدن روڑوگے اتنے ہی جلدی آپ کی محمد بج بھی جائے staying active for life کا مطلب ہے کہ یہاں پر mass campaigning کے health کے پرتی لوگوں کی جاگرکتہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان کو یہ بتایا جانے لگا کہ you have to be active throughout your life if you want to keep running if you تھا کہ لوگوں کو تیار کیا گیا کہ جب آپ اپنی primary job سے retire ہوں primary جو بھی آپ job کرتے ہیں عام طور پر اس کے retire عمر ہوتی ہے 60 سے 65 کے بیچ میں ہوتی ہے کئی دیشوں میں retire ہونے کے بعد لوگ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں زیادہ physical activity نہیں کرتے ہیں بس اپنا time cast کاٹنے لگتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد لڑک جاتے ہیں لیکن جیپان میں لوگوں کو تیار کیا گیا ایک second work inning کے لیے staying active for life کے اندر لوگوں کو جیپان میں encourage کیا گیا کہ آپ جب اپنی primary job سے retire ہوں لوگوں کی جو primary job ہوتی اور صرف کسی ایک شہر میں نہیں بلکہ throughout the country لوگوں کو local level پہ encourage کیا جانے لگا کہ آپ second work life start کیجئے second work inning پہلی work inning تو ہوگا یہ core job جس سے 65 66 عمر میں retire ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد گھر پر بیٹھ کر کیا کر گے تو شروع کیجئے جس میں جو کوئی بھی کام آپ کے قابل ہو مقصد پیسے کمانے سے نہیں ہے مقصد ہے اپنے بدن کو چلاتے رکھنے میں کوئی بھی job کوئی بھی manageryal position یا پھر کھیتی باڑی کوئی farming شروع کر سکتے ہیں یا پھر neighborhood associations local جو communities group بنائے گئے جس سے گھر سے بہار رہ کر ان لوگ کام کرتے رہیں اپنی second work life شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی body کو active رکھ سکیں تو دوستو یہ تھی کچھ وجہ جو میرے کو internet سے پڑھ پتا لگی میرا interest تھا کی ڑا جاننے گا کہ وہاں بھی لیکن وہ بعد میں سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ خود کا لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لئے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو میں اس طریقے کے کیوں کا ویڈیو بناتا رہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیئے سسپرائب بھی کر دیئے اور اس طریقے کے ویڈیو آپ کو آگے بھی ملتے رہیں گے فیلال کے لئے اتنا ہی ملاقات ہوگی اب اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھ خوش رہیے شکریہ